موسیقی ہری بھری گھاس اور دورتے بھاگتے کھلاڑی یہ منظر نامہ ہے دنیا بھر میں کھیلے جانے والے کرکٹ، ہاکی اور فٹبال جیسے مقبول کھیلوں کا لیکن جب بات ہو چار دیواری میں کھیلے جانے والے کھیل گی تو شاید سنوکر سے زیادہ دلچسپ اور ستھرا کھیل کوئی نہ سبز گھاس کی جگہ میز کے سبز کپڑے پر کھیلا جانے والا یہ کھیل زیادہ تر دو کھلاڑی انفرادی حیثیت میں کھیلتے ہیں میز پر پڑی ہوتی ہیں بائیس ٹھوس گیندیں اور کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ایک ایک چھڑی جس کی مدد سے گیندوں کو میز پر بنے چھ سراہوں کی طرف دھکیلا جاتا ہے پاکستان میں سنوکر کے ٹیلنٹ اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ صرف سندھ کپ کھیلنے کے لیے ہر سال سنوکر کے تقریباً چار سو کھلاڑی خود کو ریجسٹر کرواتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کلبز کی بڑھتی ہوئی تعداد نے اس کھیل کو فروغ دیا اور ہر سال پاکستان میں سنوکر کا کوئی نہ کوئی بڑا ٹورنمنٹ ضرور ہوتا ہے محمد بلال بھی انہی نوجوان کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے دو ہزار سولہ میں اپنی صلاحیت کا لوحہ منوایا اور نیشنل چیمپئن کرے سکول جایا کرتا تھا سکول سے آکر بستا پھیکا رسیدہ روڑ کے اوپر پڑا تھا ٹیبل تو اس کے اوپر ہی پر کھیلا کرتے تھے سالہ دن شام کو آیا کرتے تھے اب وہ بہت زیادہ مارا کرتے تھے بہت زیادہ انتہاں سے زیادہ مارتے تھے وہ کہ نہ کھیلا کرو تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کا بھی سر بلند ہے کہ آج میں دو دار سولہ کا نیشنل چیمپئن بھی بنا ہوں ماشاءاللہ اور انٹرنیشن بھی کھیلنے گیا ہوں باہر تو چار سے پانچ میڈل ہیں میرے ماشاءاللہ بہمت عمر خان بھی اسنو کر کے باسلاحے کھیلاڑیوں میں سے ایک اور انڈر ایٹین کے نیشنل چیمپئن کا اعزاز رکھتے ہیں میں پچھلے چار سال سے کھیل رہا ہوں اور اس میں پانچ سال چار سال سے میں ٹرائی کر رہا تھا پچھلے سال میں نسی مکتب سے سمی فائن لوز ہو گیا انڈر ایٹین کا اس سال میں ماشاءاللہ انڈر ایٹین نیشنل چیمپئن بننا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو متعلقہ علاقے ہیں جساں لاہور ہو گیا اسلام آباد ہو گیا جس طرح وہاں پہ اچھے پلیئر ہیں ایک سینئر پلیئر ہیں تو باقی جونئر کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وہاں پہ سینئر پلیئر ہیں ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں بھی ہمیں گیم کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت بتائیں پاکستان میں سنوکر کی یوں تو سرکاری سرپرستی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے لیکن پاکستان بلیرڈ این سنوکر ایسوسییشن کسی حد تک سنوکر کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے باٹ اب اس کو گارنر کرنا اس کو سکھانا اس کو اپوچنیٹی دینا ٹیمپرمنٹ بیل کرنا ہمارا کام یہی ہے ہمارا کام کسی کو سکھانا نہیں ہے کہ تم سنوکر سیکھو اس میں ٹیلنٹ ہوگا اس کو شوق ہونا چاہیے سنوکر پاکستان میں نہ صرف تیزی سے مقبول ہو رہا ہے بلکہ نیا ٹیلنٹ بھی تیزی سے اُبھر کر آ رہا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر اوورال تین ہزار یا چار ہزار سنوکر پارلرز ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اتنا ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے اتنے پلیئرز بھی آ رہا ہے پلیئرز تو اپوچنیٹی سے نکلتے ہیں جتنا آپ اپوچنیٹی پروائیڈ کریں گے اتنے پلیئرز نکلتے رہے ہیں سنوکر کے بڑے بڑے کھلاڑی پیدا ہوئے یہاں تک کہ کرکٹ کے کھلاڑی بھی اپنے فارغ وقت میں سنوکر ہی کھیلتے ہیں پاکستان میں سنوکر کے بڑھتے ہوئے رجحان کا تعلق یقیناً ان کھلاڑیوں سے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی جیت سے پاکستان کا نام روشن کیا یہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ پاکستان میں اس کھیل کا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے ماضی میں سنوکر کی دنیا میں محمد یوسف، سالے محمد، حمزہ اکبر، شوکت علی اور نوین پروانی جیسے کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور جیت کا ڈھنکا بجایا جبکہ آج بھی محمد بلال، محمد عمر، خورم آغا جیسے کھلاڑی اس سنوکر کی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا